محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسدان والنجم والشجم يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تتغل في الميزان وأقيموا الوزن بالقصد ولا تخسروا الميزان والأرض رضعها للأمام فيها فاكهة والنقبات الأجمام والحبه العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخارك وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العنی العظيم ماشاءاللہ اب ایک تحیم اہم بات سب سے اہم بات آپ لوگوں نے حافظات کے سوالات کیا اور اس بچے نے آپ کے سوالوں کے جواب دیا اس بچے نے شور شرابہ کیا اس نے آپ لوگوں کو تھنگ کیا نہیں کیا اب یہ بچے بھی جس طرح آپ دو گھنگے آپ سوال کرتے رہے بچے جواب دیتا ہے اب یہ بچے بھی آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہے آپ لوگ پیار ہیں کہ اس محصول کی جس کی زبان کے کلامِ الہی تکرتا ہے آیاتِ پروردگار مکلتی ہیں اس بچے کی زبان سے بھی چند منٹ اس کا پیغام بھی سنیں سب امادہ ہیں پیار ہیں ماہِ رمضان بڑی برکتوں کا مہینہ ہے نہیں پتہ کس کے گناہ ماں پھوئے اور کس کے گناہ ماں پھوئے بجبخت ہے وہ انسان جو اس رمضان کو اپنی زندگی میں پائے اور قریب اللہ سے اپنے گناہوں کو نہ بخش ہوا سکتا ہے بہت آسان ہے انسان اگر پھر سے ایک دفعہ کہہ دے اس طرح کروں گا ایک دفعہ آنکھ سے چھوٹا سا آنسو بھی کرائے آنسو بھی نہیں ذرا سا اگر پھل کر تھوڑی سی اگر گیری ہو جائے تو کوئی دفعہ آپ کے بخشش کی گناہ ہوتے لیے آپ کے ساتھ سے کہوں گا کہ اپنا پیغام بھی چند منٹوں میں تمام جہاں سونی شیئر بھائی جو رہتے گئے ان تکر پہنچائیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں بردگار آیام انشاء فرماتا ہے کہ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَنٍ لَّرَأَيْتَهُ خَوَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَتِ اللَّهِ کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ اس کی قوت کو برداشت نہ کر سکتے اس کی عظمت کا سامنہ نہ کر سکتے اس کی قاطب کو تحمل نہ کر سکتے اور ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے نہیں پتا پھر کتنی عظمت ہوگی قلب مصطفیٰ کی کتنی طاقت ہوگی محبوب قبریہ کی کتنی قوت ہوگی رسول خدا کی کس قرآن کو گوھر بنایا وہ قلب رسول کو صدف قرار دے کر نازل کیا وہ نبی کہ جس کی محبت میں خدا نے اس کی شئر کی بھی قسم قائم ہے لا اُجْسِنُ بِهَذَا الْبَلَدْ وَأَنْ تَحِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدْ کہیں کہا يا حسین وَأَنْ قُرْآنِ الحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہیں کہا يا ایوها المزمر يا ایوها المدثر اس کی زندگیگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسمت حسنا قرار دیا اس کی حانور وما ومایت ایدر ميدا قرار دیا اس کی زبان برمان دقوین هواین هو الا ضحی واکی مهر لگائی خود کو رفقا تبن حبیب کو برعوف کا خود کو رب العالمین کہا تبن حبیب کو رحمتا کہا کبھی اس کی طہارت اور پاکستی کی ہوا ہی انما اید اللہ کے ذریعے دی کبھی خود لا شریک ہونے کے باوجود ایک کام میں شریک نظر آیا اور فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُن صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْنِيمًا اس ذاتِ گردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اشرف المخلوقات کا تاج ہمارے سروں پر سجایا ہمیں مسجودِ ملائکہ قرار دیا کیونکہ وہ ذات جو چہدہ بنا سکتا تھا اس کو اپنے کاموں میں کسی سے مشورات لنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی اس کی قدرت عظیم ہے دردوشن طبیر میں معصوم اللہ رب العزت کے بارے میں فرماتے ہیں یا اقدم من کل قدیم یا اعظم من کل عظیم یا ارحم من کل رحیم یا التف من کل رطیب یا اکرم من کل كریم یا اجل من کل جلیل یا ا Gro balancing یا اجل من کل شعین یا اهم من کل شعین یا ارحم من کل شعین یا اجل من جلیل ہر چیز کا پر تندہ اس کی طرف یا امن کل شعین قائم ہر چیز سے حجوم کی وجہ سے یا امن کل شعین سب بہُ حمد ہر چیز اتیز اس کی تسپیم کر دی ہوئی پوری کائنات کا مالک زندگی موت کا خلق و ایسا باتشاہت اس کی باتشاہت کی کوئی حد نہیں و ایسا مہربان جس کی مہربانے کی کوئی حد نہیں و ایسا کریم جس کی کرامت کی کوئی حد نہیں و ایسا لطیف جس کی لطافت کی کوئی حد نہیں و ایسا عظیم جس کی عظمت کی کوئی حد نہیں و ایسا قدیر جس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ارے گناہکار سے گناہکار ترین انسان خطاکار سے خطاکار ترین انسان بدکار سے بدکار ترین انسان سیاہکار سے سیاہکار ترین انسان بھی جب اس کی بارگاہ میں آ جائے معافی مانگ لے توبہ کر لے اس کی رحمت و بخشیس کا سموندر تھاٹھے مارنے لگتا ہے جوش میں آتا ہے اور یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے یا ابن آدم لو بلغت زنوب بکعنا نسما سمت سغفر تنی غفر تلق اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائے کہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے یا پھر فرمایا اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائے کہ پوری دنیا تیرے گناہوں سے بھر